کرونا سے نمٹنے کے لیے واضح پالسی کا نہ ہونا خطرناک ہے مستقبل کی حکمت عملی کے لیے بڑا خاکہ ذہن میں رکھنا ہوگا مریم اورنگزیب کا عالمی وبا پر ردعمل کہتی ہیں وائرس کی مقامی آبادی میں منتقلی کا پہلو تشویش ناغ ہے ملک بھر میں عالمی وائرس کے وار جاری ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ حکومت غیر علانیہ طور پر ہسپتالوں کے اوپیڈیز بند کر کے عوام کی جان سے کھیل رہی ہے اوپیڈیز بند ہونے کے بعد عام مریض علاج کے لیے کہا جائیں گے اوپیڈیز بند کرنا تشویشناک، افسوسناک اور خطرناک ہے اوپیڈیز بند ہونے سے امباد بڑھنے کا خدشہ ہے مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ حکومت سے بار بار کہا ہے کہ عام ہسپتالوں سے کرونا مریض الگ رکھے جائیں ہسپتالوں کی اوپیڈیز بند کرنا اور ان میں کورنٹین سینٹرز بنانا خودکشی کے مترادف ہے عام مزدور اور کمزور طبقات کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں پہنچایا گیا جس پر عوام پریشان ہیں تہاریدار مزدور پوچھ رہے ہیں کہ کب انہیں نگ دنداد ملے گی کب اور کیسی حکومت ریلیف پہنچائے گی